اسلام علیکم دوستو میں ہوں واجید اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض الیکٹیکل سلوشن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک تیمپریچر کنٹرولر جس کا موڈل سٹی سی وان ہنڈرڈ اے ہے دوستو یہ ایک ڈیجیٹل تیمپریچر کنٹرولر ہے جس کو مختلف جوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو کمپریسر کو اون اوف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہم اس کو چلر فریزر یا اس طرح کے کسی بھی کولنگ ڈیوائس میں یوز کر سکتے ہیں آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی انبوکسنگ کر کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے دوستو اس کے اندر ایک ادر سینسر نکلتا ہے اور ایک ادر اس کے اندر منول ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وائنگ ڈائیگرام کیسے کرتے ہیں اور اس کے کنیکشن اگرہ کیسے کرتے ہیں اور سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور ایک ساتھ ایک چھوٹا سا یہ سکریو ڈرائیور نکلتا ہے کنیکشن کرنے کے لیے اور یہ ایک سٹی سی ون ہنڈرڈ اے ہے جی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ورکنگ کیسے کرتا ہے اور اس کی وائرنگ ڈائیگرام کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اور اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں اس کے پیرامیٹرز کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کی ٹیسٹنگ کر کے دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ ورکنگ کر رہا ہے یا نہیں تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک فیاض الیکٹیکل سلوشنز کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ سبسکرائب کر دیں جی دوستو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے اور اس کی وائرنگ ڈائیگرام کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ بیسیکلی ایک ریلے ٹائپ ٹمپریچر کنٹرولر ہے جس پہ ہم نے کوئی ٹمپریچر اگر سیٹ کر دیں جب وہ ٹمپریچر اس ٹمپریچر پہ پہنچ جائے تو یہ ہمارے کمپریسر کو اون کروا دیتا ہے تو دوستو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ یہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اور ان کے ریٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جیسا کہ یہ پوائنٹ نمبر ایک دو تین ہے جو پوائنٹ نمبر ایک اور دو ہے اس پہ ہم اپنا لوڈ اٹیج کرتے ہیں جو کہ کمپریسر ہو سکتا ہے اس کو ہم سیریز میں اٹیج کرتے ہیں اور جو پوائنٹ نمبر فور اور فائی پہ اس پہ ہم سینسر کو لگاتے ہیں یہ جو سینسر اس کے ساتھ آتا ہے یہ ہم اٹیج کرتے ہیں اور ہم اس کو کنیکشن کر کے دکھائیں گے بھی آپ کو اور جو پوائنٹ نمبر سکس اور سیون ہے اس پہ ہم دو سو بیس وولٹ سپلائی دیتے ہیں اس ٹیمپریجر کنٹرولر کو اون کروانے کے لئے ابھی ہم اس کے کنیکشن کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ ورکنگ کر رہا ہے یا نہیں جی دوستو ابھی ہم اس کے کنیکشن کر کے دیکھ لیتے ہیں میں ابھی فین یوز کر رہا ہوں ایز ای کمپریسر اور جو پوائنٹ نمبر اس کا وان اور ٹو ہے اس پہ آپ نے سیریز میں کمپریسر کو لگانا ہے میں فیلال فین کو لگا رہا ہوں اور جو پوائنٹ نمبر چھے اور ساتھ ہے اس پہ آپ نے ٹو ٹوئنٹی دینی ہے اس کو اون کروانے کے لئے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے کنیکشن کر رہا ہوں اور جو پوائنٹ نمبر سکس اور سیون ہے اس پہ میں نے ٹو ٹوئنٹی دی ہے اس کو اون کروانے کے لئے اور جو پوائنٹ نمبر ون اور ٹو ہے اس میں میں نے سیریز میں اپنے کمپریسر کو یا پھر جو میں نے فین یوز کر رہا ہوں اس کو اٹیچ کرنا ہے جی ابھی میں اس کے ساتھ سینسر اٹیچ کر رہا ہوں جو پوائنٹ نمبر فور اور فرائف ہے اس پہ آپ نے سینسر کی دو وائر اٹیچ کر دنی ہے جو کہ نہائی تھی ایزی ہے تو یہ ابھی میں اس کو اٹیچ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اون کر کے دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ ورکنگ کر رہا ہے یا نہیں جی دوستو ابھی اس کی پیرامیٹر سیٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں یہ جو مجودہ ٹمپریچر ہے وہ بائیس ہے اور جو سیٹ ٹمپریچر ہے وہ چھبیس ہے یہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں پچیس چوبیس یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری ریکوائرمنٹ کے اوپر اب یہ جو بٹن سیٹ ہے اس کو اگر تین سے چار سیکنڈ کے لیے دبا کے رکھیں گے تو اس میں اور فنکشن آنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ یہ ایچ سی آگیا ہے ایچ مینس ہیٹ ہے سی مینس کول ہے یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں نے فلال کولنگ رکھا ہوا ہے اسی طرح آپ اس بٹن کو اوپر نیچے کریں گے تو یہ جیسے کہ ڈی آگیا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے جو کہ میں نے پانچ رکھا ہوا ہے یہ آپ کو چیک بھی کرواؤں گا کہ ڈیفرنس کیا چیز ہے اور یہ ایس ایل ہے یہ مینس فورٹی ہے اور جو ایس ایچ ہے یہ اس کی نائنٹی نائن ہے یہ ہائی ایس رو لو ایس ویلی ہوتی ہیں اور جو سی اے اور یہ کیلیبریشن ہے اس کو زیرو ہی رکھتے ہیں ڈیفالٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پروڈکشن ٹائم آ جاتا ہے کہ کتنی دیر بعد ہمارا کمپریسر آن ہو یہ ون ایک منٹ ہی رکھتے ہیں تو یہ پھر سے ہیٹ ان کول آگیا ہے تو ان چیزوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں آپ نے چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیٹ والا بٹن ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے اور جو ایرو اور ڈان ایرو کی ہے انس کو اوپن نیچے کرنا ہے تو آپ کی ویلیو چینج ہوگی آپ نے سیٹ والا بٹن دبا کے رکھنا ہے اور ایرو اوپر اور نیچے کرنا ہے پھر یہ سیٹنگ آپ کی چینج ہوگی اس طرح آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے جی دوستو ابھی ہم اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو مجودہ ٹمپریچر ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے جو کہ تئیس ہے ابھی سیٹ ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں سیٹ ٹمپریچر جو ہے وہ چھبیس ہے اب جیسے کہ ہم نے ڈیفرنس جو سیٹ کیا ہوا ہے وہ پانچ ہے تو چھبیس جمع پانچ اکتیس اب جیسے ہی ٹمپریچر اکتیس پہ پہنچے گا تو یہ ہمارا فین آن کروا دے گا آپ کمپریسر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آن کروا دے گا تو کوئی میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کا ٹمپریچر انکریز کر سکو اس وجہ سے میں نے اس کو سینسر کو ہاتھ میں پکر لیا ہے تاکہ اس کا ٹمپریچر انکریز ہو سکے اب جیسے ہی ٹمپریچر اکتیس پہ پہنچے گا تو ہمارا جو یہ فین ہے یہ اون ہو جائے گا تو یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں تئیس سے اٹھائیس پہ چلا گیا ہے تو یہ آہستہ آہستہ یہ اکتیس پہ چلا جائے گا آپ یہ خیال رکھئے گا جو ٹمپریچر ہے جو میں نے سیٹ کیا ہے وہ چھبیس ہے جیسے ہی اس میں پانچ ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنس جو ہم نے سیٹنگ میں ایڈ کیا ہوا ہے پانچ چھبیس جمع پانچ اکتیس جیسے ہی اکتیس پہ پہنچے گا تو یہ کمپریسر ہمارا اون ہو جائے گا تو آپ ڈیفرنس چینج بھی کر سکتے ہیں دس کب بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چھبیس جمع دس چھتیس پہ جا کے کرے گا فلحال میں نے پانچ رکھا ہوا ہے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ اکتیس سے ٹمپریچر پہنچے گا تو یہ ہمارا فین اون کروا دے گا اس میں نا بیسیکل یہ ایک لائٹ چھوٹی سی بلنک ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہی ٹمپریچر اکتیس پہ پہنچے گا وہ آپ کو ڈسپلی میں شو ہونا بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی یہ پہنچنے والا ہے ٹمپریچر جیسے ہی ٹمپریچر پہ پہنچے گا تو لائٹ بلنک ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک کمپریسر ایک منٹ بعد اون ہو جائے گا یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلنک ہونا شروع ہو گی اب میں نے جو سیٹنگ اس پہ کی ہوئی ہے کہ ایک منٹ بعد مرا یہ کمپریسر اون کر دے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں فیلال میں نے ایک منٹ سیٹ کیا ہوا ہے تو میں اس کو ویڈیو کو تھوڑا سا تیز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا پتا چل سکے ایک منٹ کے بعد یہ اس کو اون فین کو کیسے کرے گا تو جیسے یہ ایک منٹ ہوگا تو یہ فین کو اون کر دے گا تو یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں نے تو ایک منٹ رکھا ہوا ہے آپ دو منٹ تین منٹ بعد کمپریسر کو بھی اون کروا سکتے ہیں لیکن جو ڈیفالٹ ہے وہ ایک منٹ ہے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک منٹ گزرا ہے تو یہ اس نے ہمارے فین کو اون کروا دیا ہے اب جیسے ہی ٹمپریچر چھبیس سے نیچے جائے گا تو یہ اوف کروا دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ستائیس ہے تو جیسے ہی یہ چھبیس سے نیچے جائے گا تو یہ اوف کروا دے گا ہمارے کمپریسر ہوگا یہ چھبیس ہو گیا ہے اب چھبیس سے نیچے جائے گا تو پھر یہ اوف کروائے گا یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی پچیس پہ گیا ہے تو اس نے ہمارا فین جو ہے وہ آف کروا دیا ہے تو یہ تھا اس کی ورکنگ جو کہ بہت ہی آسان تھی آپ نے سمپل ٹمپریچر سیٹ کرنا ہے اور اس میں جو ڈیفرنس آپ نے کیا ہوگا وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس ٹمپریچر پہ یہ پہنچ کے ہماری چیز کو کمپریسر کو آن کروا دے گا اور جیسے ہی وہ اس ویلیو پہنچے گی تو آف کروا دے گا آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ